بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آرٹیکل سیونٹی ون قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور یہ واضح کرتا ہے کہ زبانی شہادت ہمیشہ براہ راست ہونی شایئے کوئی بھی مقدمہ ہوا بوفوجداری ہے یا دیوانی نویت کا اس مقدمے کی فیصلے کا انحسار اس مقدمے میں بیان کرتا شہادت کے اوپر ہوتا ہے قانون شہادت نائنٹین ایٹی فور واضح کرتا ہے کہ کسی بھی مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے بہترین ایویڈنس پروائیڈ کی جائے وہ ایویڈنس ہوا ڈاکومنٹری ہو یا وہ ایویڈنس اورل ہو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بار نہیں ہے کوئی قدگن نہیں ہے لیکن ایک سیٹل پرنسپل ہے قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے مطابق کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ سپرسیڈ کر جاتی ہے اورل ایویڈنس کو دستویزی شہادت زبانی شہادت کے مقابلے میں آلہ درجہ رکھتی ہے اور جب بھی معاملہ زبانی شہادت کہائے تو قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور آرٹیکل سیونٹی ون واضح کر رہا ہے کہ اورل ایویڈنس مست بھی ڈاکٹ اب بات ہے کہ جب بھی زبانی شہادت ہو وہ ڈاکٹ ہو انڈاکٹ نہ ہو اگر کوئی زبانی شہادت انڈاکٹ ہو تو اس کو ہیر سے ایویڈنس کہا جاتا ہے ہیر سے ایویڈنس سونی سنائی شہادت ایسی شہادت ہے جو گواہ پر اعتماد سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ جزوی طور پر کسی دوسرے فرد کی صلاحیت کسی دوسرے فرد کی صداقت اور کسی دوسرے فرد کی شہادت کے اوپر مبنی ہوتی ہے کیونکہ سونی شنائی شہادت سونا سونا ہی بات ہے ایک ایسا میٹر او فیکٹ جس کو گواہ نے نہ تو خود دیکھا ہے نہ خود سنا ہے نہ خود محسوس کیا ہے بلکہ اس نے متنازعاف معاملے کے بارے میں کسی دیگر شخص کے وساطت سے اس نے سنا ہے اور یہ بات اس کے علم میں آئی ہے مثلا فلان نے یہ کہا اور فلان کو فلان نے بتایا بات دراصل یہ ہے کہ Law of Evidence 1872 جس کی بنیاد کے اوپر قانون شہادت آرڈر 1984 رکھا گیا تھا اس میں بھی واضح کیا گیا تھا کہ جو اوکلر وٹنس ہے چشم دید گواہ ہے اس کی ایک گواہی سنی سنائی شہادت دینے والے دس گواہوں کے برابر ہے بلکہ ایسا گواہ جو ڈائریکٹ ہے وہ ایسے گواہان سے دس گناہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے جنہوں نے اس وقوے کو خود سے نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے اس گواہ نے اس اس فیکٹ کے بارے میں کسی سے سنا ہے اور وہ سنی سنائی سنائی بات پہ شہادت دینے آ گیا ہے آرٹیکل 71 قانون شہادت آرڈر 1984 اپلائی زبانی شہادت پر ہوتا ہے اور ایسی شہادت جو عدالت میں کلم بند کی گئی ہو اور اس کا اطلاق رپورٹ ابتدائی پر نہیں ہوتا جو پولیس کے پاس ترج کرائی جاتی ہے یہ وہ سیٹل پرنسپل ہے جو انٹرپیٹ ہوا ہے پی ایل ڈی 1966 پیج ہے 305 میں اور اسی بنیادوں کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس طرح کے ایک معاملے کو ڈسکس کیا 1993 سی ایم آر پیج ہے ڈبل فائف زیرو سپریم کورٹ پاکستان کہتی ہے کہ کبھی بھی جب معاملہ آ جائے اورل ایویڈنس کا اور وہ ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے انڈائریکٹ ہے سونی سنائی شہادت ہے تو اس ہیر سے ایویڈنس ویل بی نو ایویڈنس یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2010 اس سی ایم آر پیج ہے ون ڈبل زیرو نائن میں اور سیم ایز ایس ایک ایسلا میں یہ بات ریپورٹ کی گئی کہ اورل ایویڈنس ہمیشہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے اور ایسے وقوع کی بابت ہو جو گواہ نے خود سے دیکھا ہے خود سے سنا ہے خود سے محسوس کیا ہے ادروائز اس کی گواہی قانونی اعتبار سے کوئی اتنی اہم نہیں ہوگی اور جب بھی اورل ایویڈنس کی بات آ جائے تو وہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے انڈائریکٹ لی ایویڈنس جو ہے وہ اس طرح سے اپنی اہمیت نہیں رکھے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2007 اسی ایم آر پیج ہے 957 میں اب بات ہے کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہیئر سے ایویڈنس جو ہے اس کو ان ایڈمیزیبل ناقابل ادحال شہادت قرار دیا جاتا ہے اور یہ بات مختلف کیسی اسلام انٹرپیٹ ہوئی ہے 2003 اسی ایم آر پیج ہے 129 میں اور سیم ایس اسی ایم آر پیج 957 میں وہ وجوہات یہ ہیں کہ اصل بیان کرنے والے نے بیان نہ تو حلف پر دیا ہوتا ہے نہ اس پر جرہ کی جاتی ہے بلکہ اصل بندہ درمیان میں سے غائب ہوتا ہے اور انڈاریکٹ شہادت دینے کے لیے سنی سنائی شہادت دینے کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے دوسری جو بات واضح کی گئی ہے ہیر سے ایویڈنس کو ان اڈمیزیبل قرار دینے کے لیے ناقابل ادھال شہادت قرار دینے کے لیے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہیر سے ایویڈنس میں گوا بیان کو دہرا رہا ہوتا ہے وہ فیکٹ جو پچھلے بندے نے جس نے وہ وقوے کو دیکھا جس نے اس وقوے کو سنا جس نے اس وقوے کو محسوس کیا اس نے اس سے بات کی وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا مجھ سے فلان فلان وقت بات کی تھی اب اس کی مشہادت دینے آ گیا ہیر سے ایویڈنس میں آ گیا ہے اب بات یہ ہے کہ بیان چونکہ دہرایا جا رہا ہے اس لیے اصل ٹیکس جو ہے جو اس بندے نے کہا ہوتا ہے اور جو الفاظ اس نے ادا کیے ہوتے ہیں وہ بکمل یکثر تبدیل ہو جاتے ہیں تیسرا ایسا بات ایسا فیکٹ جس کی وجہ سے ہیر سے ایویڈنس کو ناقابل ادھال شہادت قرار دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہیر سے ایویڈنس دینے والے شخص کی نیت میں کوئی فریب آ جائے تو اصل بیان میں رد و بدل جو ہے وہ بہت ایزی لی ممکن ہے وہ اپنی مرضی سے بیان میں رد و بدل کر سکتا ہے کہ مجھ سے یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی کہا خواہ ہم ہمیں کسی بند سانے کے لیے ہیر سے ایویڈنس کا سوہرہ لے رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر بعض اوقات کریمینل کیسز میں تو ایسے اقصر ہوتا ہے کہ ہم فلان جگہ پہ گئے فلان نے ہمیں یہ کہا کہ وہ فلان نے اس وقت اس سے بات کی دی کہ جناب مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا اور اب وہ سامنے آ رہا ہے چوتھی بات اگر ہیر سے ایویڈنس کو قابل ادحال ایویڈنس کے طور پر تسلیم کر دیا جائے دین قانون شہادت کی اصل روح ڈیمج ہو جائے گی کہ ان کے ہیر سے ایویڈنس کے گواہان کے بیانات کو اگر بطور شہادت اڈمیزیبل کر لیا جائے اور ان کی سیکڈرٹی کو مان لیا جائے اور ان کی بات پر رلائے کر لیا جائے تو دین کمزور شہادتیں اور سیکنڈری شہادتیں ان کی حوصلہ فضائی ہوگی کہ قانون صحت مند شہادت کو چھوڑ کے سانویں شہادت شہادتوں کے اوپر رلائے کر رہا ہے کمزور قسم کی شہادتوں پر رلائے قانون کرتا ہے تو اس طرح کے ٹرینڈ کو سنپ کرنے کے لئے لازمی ہے کہ ہیر سے ایویڈنس کو ان اڈمیزیبل ہی رکھا جائے اور اس کو قابلیت حال نہ رکھا جائے بہت بعض وقت ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے حوالے سے بھی ہیر سے ایویڈنس سامنے آ جاتی ہے کسی دستاویز کے جو کنٹیکسٹ ہیں ان کے بارے میں ایسے شخص کی شہادت جس نے ایسی دستاویز کو نہ خود پڑا ہو بلکہ کسی سے سنا ہو ایسے گواہ کو ہیر سے ایویڈنس کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا اور سنی سنائی شہادت ہونی کی وجہ سے ایسی شہادت ان اڈمیزیبل شہادت قرار پائے گی ہوا وہ ایک ڈاکومنٹ کے کنٹیکسٹ کے بارے میں ہے کیونکہ اس بندے نے تو کسی سے سنا تھا کہ ہیر سے ایویڈنس کی بنیاد پہ ایویڈنس دینے آ گیا ہے تو ایسی دستاویزات کے جو کنٹیکسٹ ہیں جو اندراجات ہیں ان کے بارے میں اس نے پڑا ہی نہیں ہے نہ اس کو پتہ ہے نہ اس نے دیکھا ہے نہ اس نے سننا ہے بلکہ انڈریکٹ لی اس کے پاس یہ بات پہنچی ہے اور ایویڈنس دینے کے لیے ہیر سے ایویڈنس دینے کے لیے آ گیا ہے اس کو انیڈمیزیبل ہی قرار دینا بہتر ہے قانون کے لیے قرین انصاف ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی سکس سی ایل سی پیج ہے فائیو تھری زیرو میں پانچ ایسی کون سی لوجک ہے جس کی بنا پر ہیر سے ایویڈنس کو انیڈمیزیبل ایویڈنس قرار دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہیر سے ایویڈنس پر انحصار کیا جائے تو ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے کئی گواہن کی ضرورت پڑ جائے گی اس طرح شہادتوں کا لا متنائی ایک لبی چین شروع ہو جائے گی اور تاہیر تاہیر اور تاہیر چلتی جائے گی میں نے مجھے فلانے کہا فلانے کہا اور پھر فلانے کہا اور پھر فلانے کہا ہیر سے ایویڈنس ثابت کرتے کرتے ایک لمبا ساماملہ چل پڑے گا شہادت نہیں آتی جائیں گی فلانے فلان سے سنا پھر اس کی شہادت لے آؤ پھر اس کی شہادت لے آؤ اس طرح شہادتوں کا ایک لمبا سلسلہ لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس وجہ سے قانون چاہتا ہے کہ ٹرائل ہو کوئی بھی دیوانی ہو یا کریمنل ہو وہ ایک مخصوص وقت میں انصاف کے تقاضی مطابق اس کو ختم ہونا چاہیے تو اس وجہ سے ہیر سے ایویڈنس جو ہے انیٹ ہو جانے چاہیے چھتی ایسی لوگک جس کی وجہ سے ہیر سے ایویڈنس کو اڈمیزیبل نہ مانا جائے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض صورتحال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہیر سے ایویڈنس دینے والا شخص ہے وہ جس شخص کے بارے میں بیان دینے آ گیا ہے اس کے خلاف ذاتی اناد رکھ رہا ہو اور وہ کسی ذاتی اناد کی وجہ سے کسی کسی قسم کی ایمبرومنٹ اس میں کر دے اپنی طرف سے باتوں کو اضافہ کر دے کیا اس نے کچھ بتا کچھ اور دے اور کہے کہ جناب فلاں نے مجھے بتایا اس نے یہ بھی کیا تھا فلاں نے مجھے بتایا اس نے اس طرح سے کیا تھا فلاں نے بتایا کہ اس نے یہ کیا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ ذاتی اناد کی بنا پر کسی کے خلاف شہادت دینا قانون کے جنازہ نکال دیتا ہے اور یہ ایک بہترین لوجک ہے کہ ہیر سے ایویڈنس اس کو اڈمیزیبل شہادت کے طور پر نہ ٹریٹ کیا جائے ساتھوہ ایسی کونسی لوجک ہے وہ یہ ہے کہ سنی سنائی شہادت اگر ہیر سے ایویڈنس کو مانا جائے گا تو ہیر سے ایویڈنس میں غلط بیانی کے امکانات کافی حد تک زیادہ ہیں لوگوں کو غلط بیانی کے ذریعے پھنسایا جا سکے گا اس کے بعد ایک اور لاجک جو سامنے آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ کسی کو ہیر سے ایویڈنس کے ذریعے ذاتی مفاد کے لیے ذاتی اناد میں ذاتی محالفت میں سیاسی محالفت میں یا کسی قسم کی دشمنی کی وجہ سے کسی بے گناہ کو سزا دلوانی کی نیت سے اس کے خلاف ہیر سے ایویڈنس کو بنیاد بنا کے اس کے خلاف سامنے لائے جا سکتا ہے اس وجہ سے سنی سنائی شہادت کو آرٹیکل سیمم بی ون قانون شہادت تو پھر اس کو نہ مانا جائے اور اس کو اہمیت نہ دی جائے اور ایک اور لاجک یہ ہے بعض وقت سنی سنائی شہادت جب بھی کوئی گواہ دینے آتا ہے اس میں ممکن ہے کہ وہ جو بیان پیچھے گھر پچھلے گواہ سے اس نے جب سنا تھا جس نے اس کو بتایا ہے اس نے بیان جو اس کو کیا ہے وہ صحیح مینوں میں اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھ پایا اور وہ مبالغے سے کام لیتے ہوئے آگیا ہے کہ جناب مجھے اس نے بتایا کہ اس نے بڑی بیدردی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا مجھے اس نے بتایا کہ یہ کیا تھا وہ کیا تھا اپنی طرف سے بھی وہ دس معاملات کو بیچ میں ایڈ کر دے گا اور اس ایویڈنس جو ہے اس کو ایڈمیزیبل نہیں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کسی کی سنی سنائی بات کو آکے پہنچاتا ہے تو اس میں کافی حد تک اس بات کو متسر کر دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے کیونکہ انسان کی یاداشت کمزور ہوتی اور وہ کئی باتیں بھول بھی جاتا ہے اہم چیزیں بیان کرنے سے رہ بھی جاتی ہے اور بعض بات ذاتی اناد کے لیے اس میں مرچ مسالہ لگا کے آگے بیان کہہ جاتا ہے اور باقی بات یہ ہے کہ چونکہ ہیر سے ایویڈنس میں بیان حلفی میں بھی اگر ہیر سے ایویڈنس کا فیکٹر را گیا ہے تو قطعی صورت یہ ایڈمیزیبل نہیں ہونا چاہیے البتہ کسی شخص کے عام چال چلنن کے بارے میں شونی سنائی شہادت جو ہے اندر ارٹیکل ایک سو دس کسی شخص کے عام چال چلن کے بارے میں جو سنی سنائی شہادت ہے وہ سیکشن ایک سو دس ضابطہ فوجداری جو ہے کریمینل کوڈ آف پروسیجر جو ہے کریمینل پروسیجر کوڈ ہے اس کی کاروائی میں ایڈمیزیبل بھی ہے لیکن کسی خاص حقیقت بارے میں ایسی شہادت اگر ہیر سے ایویڈنس ہے تو ان ایڈمیزیبل ہوگی نقابل ادحال ہوگی تو چونکہ ہیر سے ایویڈنس فطری کمزور ایویڈنس ہے اور سونی سنائی شہادت جو ہے وہ قطعی صورت اسو ریلائیبل نہیں ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر اس پر اعتماد کیا جائے اگر اس کو سامنے رکھا جائے ایڈمیزیبل رکھا جائے تو قانون کا جنازہ نکل کے رہ جائے گا اور لوگ لوگ ایویڈنس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے سنی سنائی باتوں کے اوپر ایویڈنس دیں گے اور وہ ایویڈنس اگر ایڈمیزیبل ہو جاتی ہے تو لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اور پرابلمیٹک فیکٹر سامنے آ جائے گے تو دوستو ہیئر سے ایویڈنس is no ایویڈنس zero بٹا بعض صورتوں میں ایویزیبل ہو جاتی ہے لیکن اس کو ثابت کرنا بہت یوک کی بات ہے اب بات یہ ہے کہ جب بھی زبانی شہادت ہو تو وہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے اور اگر وہ ڈائریکٹ نہیں ہے پھر سے ایویڈنس میں فال کرتی ہے تو پھر اس کی ایویڈنس ایویڈنس ویلیو جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے عام طور پہ سیٹل پرنسپل ہے قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کا اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی مختلف جو حوالاجات ہے اس میں یہ انٹرپیٹ بھی ہوا ہے کہ ہمیشہ اکل اور وٹنس جو چشم دید گواہ ہے یا ایسا بندہ جس نے کسی ڈاکومنٹ کے حوالے سے گواہی دینے ہے وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس ہوتے وقت وہ خود مجود تھا وہاں پہ اور اگر اس نے کیا وہ ڈاکومنٹ کو خود دیکھا تھا خود پڑھا تھا اگر ایسی بات نہیں ہے وہ ہیر سے ایویڈنس کی بنیاد پہ آ گیا ہے تو قانون کہتا ہے کہ ایک چشم دید گواہ ایک اکل وٹنس وہ سنی سنائی شہادت دینے کے لئے آنے والا جو ہیر سے ایویڈنس پروڈیوس کرنے والا وٹنس ہے اس سے دوست گناہ دوست گناہ ایک مبالغہ ہے کئی گناہ زیادہ وہ طاقتور ہے اس کی شہادت زیادہ مضبوط ہے اور ہیر سے ایویڈنس دینے والے کی شہادت بہت کمزور شہادت ہے اور بڑی زیادہ اگر انڈمیزیبل ہی ہونا چاہیے تینک یو دوستو مچا رہا تھا کہ آرٹیکل سیونٹی ون قانون شہادت آرڈر کا ایک آسپیکٹ ہے اور ایویڈنس مست بی ڈائریکٹ اس پہ ہم کچھ بات کر سکیں اور ہیر سے ایویڈنس اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں تینک جناب اللہ موسیقی